خاموش چہرے پر ہزاروں پہرے ہوتے ہیں ہستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں ہلو فرنڈز ویلکم ٹو سنو فوٹ چانل آج ہم بنانے جا رہے ہیں لیفٹ آور آٹے سے گلاب جامن تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے پہلے ہم چاشنی بنا لیں گے اس کے لئے ہم ایک گلاس پانی دالیں گے اس کے بعد دالیں گے ایک کپ شگر یعنی کہ شکر ایک کپ دالیں گے جتنا آپ پانی دالتے ہیں اس کی آدھی کانٹریٹی کا شکر دالنا پڑتا ہے تو اگر آپ دو گلاس پانی کی چاشنی بناتے ہیں تو ایک گلاس شکر دال لیجئے اس کے بعد ہم اس کو مکس کر کے فلیور انہانس ہونے کے لئے دو الائچی دالیں گے الائچی دالنے سے فلیور انہانس ہوتا ہے اور ساتھی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا کلر آنے کے لئے ہم دالیں گے آرنج فوٹ کلر یہاں پر بس میں نے تھوڑا سا آرنج فوٹ کلر دالا ہے یہ دیکھا آپ نے کتنا اچھا اس میں کلر نکھ رہا ہے اس کو بس ہم پانچ منٹ تک پکائیں گے پانچ منٹ پکانے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لئے آسائٹ رکھ لیں گے اس کے بعد چلیے شروع کرتے ہیں لیفٹ اوور آٹے سے جامن بنانا یہاں پر یہ لیفٹ اوور آٹا رکھا ہے یہاں پر یہ چار روٹیوں کا آٹا ہے اس کو پہلے اچھی طرح سے گون لیجئے یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے گون لیا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے گوننا ہے اس کے بعد ہم لیں گے کھویا جتنا لیفٹ اوور آٹا رہتا ہے اتنی ہی کانٹیٹی کا کھویا لینا پڑتا ہے اس کو بینا دودھ اور بینا پانی دالیں اچھی طرح سے مکس کر لیجئے یہ دیکھئے میں نے اس کو مکس کر لیا اس میں سے ہم بنائیں گے جامن کے شیپس یہاں پر آپ ہارٹ شیپس سکوائر شیپس یا پھر راؤن شیپس کے بھی جامن بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس طریقے سے رول کر کے ایک ہارٹ شیپ کے جامن بنایا ہے ایک سکوائر شیپ کے اب بنا رہی ہوں راؤن شیپ کے جامن تو راؤن شیپ کے جامن بنانے کے لیے بھی یہاں پر میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد جو بھی میں نے حصہ کٹ کر کے رکھا تھا اس کو ہتیلی پر دال کے اس طریقے سے اچھی طرح سے راؤن کر کے گول راؤنڈ جامون بنا کر اسائیڈ رکھ لیا ہے یہاں پر دیکھا آپ نے کتنی شکل سے اور کتنی سائز کے شیپس کے آپ جامون بنا سکتے ہیں اس کے بعد ایک فرائنگ پین رکھ لیں گے اس میں ہم کوکنگ آئیل ڈال لیں گے کوکنگ آئیل جتنا جامون فرائے ہو سکتا ہے اتنا ڈال لیے اگر کم ڈال لیں گے تو جامون نہیں پکے گا اچھی طرح سے نہیں فرائے ہوگا اور ہاں جب ککنگ آئیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تب فلیم کو دھیما کر دیجئے دھیمی آنچ پر ہی ان جامونوں کو تلیے نہیں تو جامون اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور باہر سے جل جائیں گے تو دھیمی آنچ میں ان کو اچھی طرح سے فرائے کرنے سے جامون اچھی طرح سے پکیں گے اس کو بس پانچ منٹ تک دھیمی آنچ پر پکائیں اس کے بعد اس کو ہم چاشنی جو بنا کر رکھا تھا اس میں ڈال لیں گے یہاں پر دیکھیں ان تلے ہوئے جامونوں کو میں چاشنی میں ڈال رہی ہوں اسی طریقے سے ہم سارے جامونوں کو تل لیں گے تو فرنس یہ بہت ایزی ریسیپی ہے اب جب ہی بھی آپ کے گھر لیفٹوور آٹا رہے گا تو کوئی پریشان کی بات نہیں رہے گی بس کھویا لائیے اور ملا کر اس میں جامون بنا دیجئے بہت انسٹنٹلی جامون بن جائیں گے اور ٹیسٹی رہیں گے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار رہیں گے ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایک آن کو پرس کر دیجئے جو بھی بیل ایک آن پرس کرتے ہیں ان کو پہلے ہی نوٹیفکیشن پہنچ جاتی ہے ہمارے ویڈیوز کی تو اس کو مس کرنا مت بھولیے اس کے بعد ہمارے جو شوشل میڈیا پلاتفارم ہے اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے گلاب جامن تیار ہو چکے ہیں ریڈی ٹو سرپ ہمارے گلاب جامن انسٹنٹ لیفٹ آور آٹے کے گلاب جامن تیار ہیں یہ دیکھا آپ نے کتنی اچھی طرح سے ہمارے گلاب جامن بن کے اور کتنی اچھی طرح سے اس کی کلر نکھ رہے ہیں تو فرنڈز اگر آپ کو ہمارا ویڈیو تھوڑا بھی اچھا لگتا ہے تو فٹا فٹ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے ملتے ہیں کلے ویڈیو میں تھانک